اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں کوشنیر ڈیٹا سٹیٹا سپریٹ شیٹ میں ٹرانسفر کرنا یا انٹر کرنا سیکھتے ہیں اس مقصد کے لیے آپ ڈاریکٹ بھی سٹیٹا سپریٹ شیٹ میں ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ نے ڈیٹا ایکزل سپریٹ شیٹ میں سیو کیا ہوا ہے تو وہاں سے بھی کافی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو ایمپورٹ بھی کیا جا سکتے ہیں ایمپورٹ کرنے کے لیے آپ فائل مینو میں جائیں اور وہاں سے پاپ ڈاؤن مینو آپ کے سامنے آئے گا اور وہاں ایمپورٹ میں پھر آپشن ہے ایکزل سپریٹ شیٹ اس کو کلک کیجئے تو یہاں آپ کے پاس ایک ڈالیک باکس آ جائے گا یہاں براوس کو کلک کیجئے وہ جہاں پر آپ کی ایکزل کی فائل پڑی ہوئی ہے اس کو کلک کر دیجئے تو اس طریقے سے آپ کے پاس وہ ایکزل شیٹ آ جائے گی اس کو ذرا ایکزیمن کر دیں اور یہاں دو آپشن ہیں ایمپورٹ فسٹو ایز ویریبل نے سیکنڈ ایمپورٹ آل ڈیٹا ایز سٹرنگ تو فسٹ آپشن کو آپ نے چیک مارک کرنے ہے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر سارا ڈیٹا سٹرنگ ویریبل کی طور پر اپیور ہوگا جس کی کیلکولیشن اور انالیسز پھر نہیں ہو سکتا تو یہ فرسٹ سٹپ کرنے کے بعد ڈیٹا ہم اب چک کرتے ہیں یہ مارے پاس ڈیٹا رائٹ اینڈ سائیڈ پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وینڈو میں جو ویریبل وینڈو ہے یاد رکھیں سٹیٹا انٹر فیس کی پانچ وینڈو ہیں نمبر ون ویریبل وینڈو جو اس وقت آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہی ہے اس کے علاوہ اس سے بلکل نیچے ویریبل کی پروپرٹی وینڈو ہے اور لفٹ سائیڈ پر جہاں اس وقت کرسل ہے یہ ریزلٹ وینڈو ہے اور ریزلٹ وینڈو کی بلکل بوٹم میں کمانڈ وینڈو جہاں پر ہم کمانڈ لکھتے ہیں اور پھر لفٹ سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ریویو وینڈو ہے جہاں جو کمانڈ ہم ایکزیکیوٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر ساری لسٹ ہو جاتی ہیں اب سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو ایکزیمن کر لیتے ہیں یہ ضروری ہے کہ انالیسے سے پہلے آپ ڈیٹا کو ایکزیمن کریں ایکزیمن کرنے کے لیے کئی ایک کمانڈ ہیں ان میں ایک کمانڈ براوز ہے ایڈیٹ ہے تو میں براوز کی کمانڈ سے اس کو انسپیکٹ کرتا ہوں تو دیکھئے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے یہ سٹیٹا کی سپریڈ شیٹ میں اپیر ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیریل نمبر ہے جنڈر ہے ایج ہے کالیج ہے کلاس ہے کوششن ون کوششن ٹو کوششن ٹری کوششن فور تو یہ کوششنیر سے ڈیٹا یہاں انسٹ کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کوششنیر میں کون کون سے کوششنز ہیں کس طرح کی کوششن ہو سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھئے یہ کوششنیر کا پیٹرن ہے چونکہ یہ لیجیبل نہیں ہے اس لیے میں نے کوششن جو یہاں ڈالے ہیں ان کو سیپریٹ کر دیا ہے یعنی ایج آپ ریسپونڈنٹ اب چونکہ یہ کوششنیر سٹوڈنٹس کے لیے تیار کیا گیا ہے اور ڈیٹا بھی سٹوڈنٹس سے بی ایس کے سٹوڈنٹس سے کلیکٹ کیا گیا ہے کسی بھی یونیورسٹی یا کالیج سے تو اس لیے جو کوششن ہے وہ یہ ہے کہ ایج آف سٹوڈنٹ جنڈر آف سٹوڈنٹ کالیج آف سٹوڈنٹس جس میں وہ پڑڑ رہے ہیں اور ایجوکیشن لیول اور پھر اس کے بعد آگے کلاس پھر اس کے بعد یہ کوششن ہے جو لائکٹ سکیل کوششن ہے جن کے پانچ آفشن ہوتے ہیں سٹوڈنگلی اگری اگری انڈیفرنٹ ڈیس اگری اور سٹوڈنگلی ڈیس اگری بعض اوقات سیون بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اور کوششن کوششنیر میں یس نو والے جنہیں ڈائی کورٹن میں کوششن بھی ہوتے ہیں تو میں نے صرف یہ کوششن صرف اگزیمپل کے طور پر ڈالے ہیں تو اب اس کے لئے کوششن کون سے ہے آگے وہی آپشن ہے اگری اگری اس کے بعد اس کے بعد آپ دیکھیں دو کوششن ہو رہے ہیں آگے اگری 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 آگے اگری اگری یہ تو ہوئے ہمارے question جو کہ questionnaire میں ہم نے شامل کی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کے question ہو سکتے ہیں آج ان کی جرح practice کر لیتے ہیں تو اب آتے ہیں جی ہم variables کو manage کرنا کیسے ہم variables کو manage کرتے ہیں data کو کیسے enter کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں آپ جائیں گے variable manager میں یہ tool ہے ایک اور option سے بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں data option سے لیکن یہ ذرا easy ہے سو میں اس لیے اس کو تو number one یہ data یہ جو ہے variable manager آ گیا تو یہاں آپ جس variable پر click کریں گے تو اس variable کو آپ manage کر سکتے ہیں میں نے gender کو یہاں click کیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ name میں gender آ گیا اور اس کے بعد label میں بھی gender ہے تو آپ label کو change کر سکتے ہیں یہاں gender of student اب یہ ضروری ہے اس لیے کہ اب label ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ data جو ہے وہ کس سے collect کیا گیا ہے کس جو ہے کیٹیگری سے collect کیا گیا ہے تو اب چونکہ یہ student سے collect کیا گیا ہے data اس لیے اس لیے gender میں ہم نے کیا لکھ لیا gender of student اس کو جب ہم apply کریں گے تو جو label ہے وہ change ہو گیا یہاں آپ اب right side کی جو variable window ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gender name اور label کے سامنے gender of student آ گیا اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں اس کو پہلے چونکہ gender کو ہم نے دو categories میں تبدیل کرنے ہیں male اور female میں لہٰذا پہلے اس کو ہم manage کر لیتے ہیں تو اس کی management کے لیے ہم سب سے پہلے manage پر جائیں گے manage پر جب جائیں گے تو اس طرح کی ایک window appear ہوگی جس میں create variable کو ہم option دیں گے create variable اب یہاں پر ہم نے label دینا ہے label چونکہ gender ہے میں اس کو male female کی نام سے label کر لیتا ہوں اب values دینی ہے values میں one one میں male اس کو add کیجئے اب پھر two female ok کریں یہ مارے دو step آگے اب اس کے بعد پھر کیا کرنے ہے third step میں اپنے پھر manager پر جائیں پھر manage پر جانے ہے manage میں یہاں جو left side پر dialect box ہے یہاں click کیجئے اور یہ جو ابھی میں نے اس کو label دیئے ہے male female یہ آگے ہے اس کو آپ apply کر دیں اب اس کا جو label ہے یہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں value label جو ہے وہ male female آگے اب پورے variable کو اگر ہم دیکھیں تو name اس کا gender اور اس variable کا جو label ہے یہ یاد رکھنا ہے وہ gender of student ہے اس کی nature کے ہے data کی وہ byte ہے byte numeric data ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی format کو بھی دیکھ لیں اور value label کی ہے اس کی male female اب یہ اس label سے appear ہوگا اب اس کو close کر لیں پھر ہم دوبارہ variable manager میں جاتے ہیں اور پھر next variable ہمارا ہے age چونکہ age جو ہے وہ continuous variable ہے اس لیے اس کی categories نہیں ہیں بعض اوقات یہ categorical variable کی طور پر بھی appear ہوتا ہے collect کیا جاتا ہے لیکن چونکہ یہاں continuous variable ہے اس لیے اس کو چھہنے کی ضرورت نہیں ہے next year وہ college university ہے تو college university میں چونکہ already اس کا label college university ہے تو اس لیے اس کو ہم صرف اور یہ college university ہے تو چونکہ یہ string variable ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی type جو ہے string ہے تو یہ change نہیں ہوا یہ اگر یہ اگر numeric data کی طور پر ہم اپنے worksheet میں اس کو enter کرتے تو یہ پھر اس کو ہم manage کر سکتے ہیں یاد رکھیں یا اس کو ہم manage نہیں کر سکتے ہیں next جو ہے اب ہم آتے ہیں وہ class class چونکہ مختلف class سے ہم نے data collect کی ہے class of class in which student is studying کیوں ہو گیا جی اس کا label اس کو apply کیجئے اور پھر اس کے بعد آپ manage بر آئیں اب چونکہ اس کی categories ہیں اس لی create label میں آہ یہاں اس کو ہم level 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 کر لیتے ہیں level یعنی class level کر لیں یہ یاد رکھ رہے ہیں کہ یہاں space نہیں ہونے چاہیے اب تین semester سے ہم نے data کیا ہے تو اس کو بی ایس ون کہہ دیجئے پہلے سمسٹر سے اور two بی ایس ٹو تھری لیتے ہیں لیتے ہیں مینج میں جانے کے بجائے اب یہاں پر آپ پاپ ڈاؤن میں مینو ہے اس میں ریٹی فی میل ہم نے کریئیٹ کیا ہوئے اب class level آگیا ہے اس کو apply کر دیں یہاں دیکھیں یہ class level یہاں پر appear ہوگئے اب آتی ہم most important pod کی طرف کہ question جن کے جو option ہے جو reply ہیں وہ five categories میں لیکڈ scale میں اگری سٹرانگ اگری انڈیفرنٹ ڈیس اگری جو سٹرانگ لی ڈیس اگری تو اب اس کو آپ select کیجئے یہاں question number one ہے تو question number one کو آپ یہاں change کر سکتے ہیں یا اس کو question number one ہی چھوڑ دیں کیونکہ میں نے question یہ رکھا ہے وہ style of study ہے یہ method جو teacher کا ہے وہ سرس فیکٹری ہے اور label یہاں اس کو q1 چھوڑ دیں یا اس کو بھی change کر دیں کہ teaching style 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 یہ ہو گیا اب یہاں اس کو apply کر دیجئے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں variable window میں question one کی جگہ methodology اور آگے label teaching style آگے یہیں سے یہاں manage تو اس کا next question کی طرف آتے ہیں variables manager میں جائیں اور اب question number two یہ behavior ہے اس کو ہم یہاں behavior یا پہلے اس question کو ویلیو لیبل دے دیتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے question کو لیبل دیا تھا question number one اس کو manage create لیبل اور اس کو ہم نے نام کیا دینا ہے کی لیک 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 scale اس کو میں نے پہلے نہیں دی ہو تھا پہلے اس کو complete کرتے ہیں پھر next جاتے ہیں one strongly agree اور last category 5 ہے جس کو آپ strongly disaggregation سو یہ value label assign کرنے کے بعد اس کو ok کہیں ok نہیں کریں گے تو یہ پھر اس کو value label assign نہیں ہوگا اس کو ok کر دیں اب next question 2 یہ دیکھیں question number 1 کے سامنے ابھی تک جو value label ہے یہ نہیں آیا سو اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ manage آگے ہے like it آگے ہے تو اب question number 2 میں question number 2 یہ ہے behavior behavior of student اس کو label دے دیجئے behavior of of teacher rather کیونکہ تیچر کے بارے میں questions ہیں اس کو apply کر لیں ہمارے label بھی change ہو گیا اور نئے مافریبل بھی change ہو گیا اب یہاں سے manage اب یہاں manage کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کو کو ہم نے الادہ سے value label نہیں دینا بلکہ پہلے والا جو like it scale ہے یہ چونکہ اسی طرح کا وہی اس کی kind ہے سو اس کو اپلائی کر دیتے ہیں سو یہاں پر بھی like it آگیا اور اس کے بعد اگلے question کہ صرف آپ نے نام change کرنے ہے نام کو نام ہم نے کیا دیا ہوئے اس کو class management کہ teacher کی class management سے آپ satisfied ہیں یا نہیں اس کو question number 3 ہی چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پھر دوبارہ آپ اس کو like it کریں گے سو apply کر دیں اب بنیچ کر کے چھوڑ دیتے ہیں name کو change کریں پھر اس کے بعد label کو change کریں اور آخر میں manage میں آجائیں اور اسی کو بھی liquid کر لیں اس کو apply کیجئے سو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں variable کا name change ہو گیا label change ہو گیا اور اس کے بعد اس کی type سب کی ایک ہی ہے ماں سوائے college university یعنی fourth جو variable ہے وہ sitting variable ہے اس کے بعد format اور last میں جو value label جو اب ہم نے assign کی ہیں یہ آگئے ہیں تو اب ذرا ہم ان کو اپنے data کو دیکھتے ہیں یہاں جیسے کہ میں نے کہا data editor میں آپ آئیں edit یا browse کے command سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب وہ data جو اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں string variable ہوتا ہے دیکھیں یہاں میں اگر کسی پر click کروں گا تو اوپر جو نام آئے گا وہ string variable آئے گا لیکن یہاں دوسرا جو ہے blue یہ blue بظاہر string variable نظر آ رہے ہیں لیکن in fact یہ numeric data نہیں ہے تو جب بھی numeric data کو ہم text form میں لکھتے ہیں تو blue form میں appear ہوگا یہاں دیکھیں bs1 1 ہے اسی طرح agree agree کے لئے آپ کو بتا ہے کہ ہم نے two اس کو option دیا تھا اور last میں جو black entries ہیں یہ numeric data کے لئے ہوتی ہیں thank you very much